تو حضرت آج آپ سے ایک سوال میں یہ سمجھنا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نہیں جو ہمارے روحانی سلسلے ہیں حضرت چار مشہور سلسلے ہیں تو سلسلہ چشتیاں قادریہ سوروردیاں نقشبندیاں تو صحابہ کرام ان میں سے کوئی سلسلوں میں داخل تھے وہ تو نہیں کہلاتے تھے سوروردیاں یا قادریہ یا چشتیاں ہیں تو حضرت لیکن ہمارے جو مشایخ ہیں وہ ان سلسلوں میں داخل ہونے کے بڑا زور دیتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے حضرت کے اتنا زور کیوں ہے کہ صحابہ کرام تو ان میں سے کوئی بھی سلسلے کے فرد نہیں تھے تو آپ ایک عام انسان کیوں اس پر بنے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے لیکن بالکل صحابہ کرام تھے صحابہ چشتی بھی تھے قادری بھی تھے سوروردی بھی تھے نقشبندی بھی تھے ہاں صحابہ تھے یعنیٰ آج مشاہ کیوں زور دیتے ہیں کہ جب چشتی صحابی قبل کے نام ساتھ لکھتے ہیں چشتی خادری صحابہ تو نہیں لکھتے تھے صحابہ تھے لکھے نہ لکھے لیکن صحابہ تھے مجھے بتائیے صحابہ کے زمانے میں ڈی ای نے تھا نہیں نہیں تھا یا دریافت نہیں ہوا تھا تھا نا صحابہ کے زمانے میں انسان تھے انسانوں میں ڈی ای نے تھا کے نہیں لیکن اس پر ڈی ای نے کے ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں کیوں نہیں آتا آج کیوں ہیں آج وہ ارگنائز کر کے اس کو دریافت کر لیا یہ ڈی ای نے وہ ڈی ای نے کے اندر یہ یہ اصاف ہے اور آپ جانتے ہیں خود میڈیکل سائنس کہتی ہے ہر انسان کی جینز کے ذریعے سے ڈی ای نے سے وہ جینز کے سارے اصاف پتہ لگا لیتے ہیں کہ یار یہ ڈی ای نے لیکن ڈی ای نے اب آپ کہیں ہو آپ کا ڈی ای نے کیا آپ کا او پازیٹیو ہے آپ کا بی نیگیٹیو ہے خون کا تو نبی صحابہ کا کیا تھا صحابہ کو تو کئی ذکر نہیں آتا کہ ابوبا کر کے او پازیٹیو خون کا گروپ تھا یا جو اے پازیٹیو تھا تو اس کا مطلب تھا ہی نہیں ہے یا ذکر نہیں ہے ذکر نہیں لیکن تھا تو صحیح اس کا مطلب تھا لیکن وہ جو ہے تہذیب ہوتا مدن کے ساتھ سے چیزیں ارگنائز ہوتی جائیں ترقی کرتا ہی چلے گئے تو نتیجہ ہے کہ وہ چیزیں آج ظاہر ہو گئیں جینس تھی بلکل اسی طرح کے روحانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی جتنی اصاف ہیں جو قادری چشتی یا سوروردی کی شکل بھی آج ظاہر ہو رہے ہیں روحانی طور پر یہ سارے اصاف صحابہ میں موجود تھے موجود تھے لیکن کہا کہلایا نہیں جاتا تھا کہ چشتی ہیں کہا نہیں جاتا تھا کہ قادری ہیں لیکن آج چشتی یا قادری جو ذکر و اذکار اشغال اور جو محنت اور مجاہد ریاستے کرتے ہیں وہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھی صحابہ نے کی صحابہ نے محفل ذکر بھی کی صحابہ نے تصویحات بھی پڑھی صحابہ نے استغفار کی تصویح پڑھی ٹھیکا نا اور صحابہ نے اللہ اکبر کے نارے لگا کے میدانوں میں بھی اترے نماز سے فارغ ہو گئے اللہ اکبر کا ذکر بلند آواز سے بھی کیا تو صحابہ نے اس سب کیا لیکن وہ خاص اورگنائز طریقے سے اس نام سے ظاہر نہیں ہوا کہ اس کو قادریہ ہم کہیں یا چشتی کہیں لیکن چشتی قادریہ کے جتنے اشغال و آمال تھے وہ سب صحابہ کے زندگی میں موجود تھے موجود تھے اور اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود دی این اے کا تو تذکرہ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو اتنا مسلم مانتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہاں تو ان چیزوں کا تذکرہ موجود صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیؑ مجمعی پیٹھے ہیں حلکا ذکر ہے ذکر کر رہے ہیں اور اب سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے وہ حلکا بنا کے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اسے ہم نے ایمان و اسلام دیا یہ باتیں کر رہے تھے اتنے بھی حجرے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پوچھ سلام کیا اور پوچھا کہ بے تم لوگ کیا کر رہے ہو کہا جی ہم نذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نذکر رکا جمع کا سیغہ ہم اجتماعی ذکر کر رہے ہیں جسی اجتماعی ذکر رکا آپ بیتر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں نذکر اللہ ہم اللہ کا اجتماعی ذکر کر رہے ہیں اور شکر کر رہے ہیں اللہ کے اس بات پہ کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے ہدایت سے نواز Extremadura یہ بات کہی تو نبی نے فرمایا کیا آ للہ اللہ کی قسم کھاتے ہو تم اس بات پہ کہ تم واقعی اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے صاحب نے کہا ہاں ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لئے بیٹھے پھر آپ نے کہا آللہ میں قسم کھاتے ہو کہ تم اللہ کے ذکر ہی کیلئے جمع ہاں یہ اللہ کے ذکر ہی کیلئے جمع ہے اب نبی قسم لے کی قرار لے رہے جب یہ بات کہی تو نبی نے فرمایا کہ میں یہ تم سے جو قسم لے رہا ہوں میں کسی اور بدگمانی کی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں کہ مجھے بدگمانی ہے کہ تم شاید اللہ کے ذکر کے لیے مجلس ذکر کر رہے ہو بلکہ میں اس لئے لے رہا ہوں کہ ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس ابھی جبرائیل نے مجھے بشارت دی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تیرے جو امتی جو باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے ان سے اتنے ان کے اندازے ذکر سے خوش ہوئے ہیں کہ ان کا تذکرہ اور ذکر اللہ فرشتوں میں کر رہے ہیں تو اس لئے بشارت چونکہ دیکھے گئے تو میں اس لئے تمہیں قسم لے رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یار واقعی اللہ کے لئے ذکر کر رہے ہیں اور اجتماعی ذکر اللہ کو محبوب ہو گیا ہے اب دیکھو وہی ذکر آج چشتیاں سلسلے میں ہو رہا ہے قادریہ میں ہو رہا ہے سورد نقشبندیاں میں ہو رہا ہے سب ذکر کے لئے جمع ہو رہے ہیں لا اللہ کے ذربے لگ رہی ہیں تو صحابہ میں یہ ہو رہا تھا کہ نہیں اس کا ذکر صحیح مسلم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین جو ہے وہ گویا کہ وہ چشتی قادری تھے ہی لیکن اس عنوان سے معروف نہیں تھے چشتی قادری وہ کسی خطے زمین کا نام نہیں چشتی قادری ایک وصف کا نام ہے ایک روحانی وصف کا نام ہے اور روحانی وصف یہ کہ یہ یہ ذکر و عذکار اس میں ہوتے ہیں یہ یہ عمال اشغال ہوتے ہیں یہ ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے تو وہ سارا کسارا صحابہ میں موجود تھا ٹھیک ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ صحابہ چشتی قادری تھے بھلے اس عنوان سے معروف نہیں تھے لیکن تھے اور بعد میں آگے آپ نے اس عنوان کو ظاہر کر دیا تو اس سے ان کے اوپر یہ تعمت نہیں لگتی یا ان پر ابیدت کا فتوہ نہیں لگتا کہ یا وہ چشتی نہیں تھے تم چشتی کہاں سے بن گئے ٹھیک ہے نا اس لئے صحابہ اکرام میں یہ سب عمال موجود تھے اور وہی عمال مشاہد سلسلہ آگے لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ تو حضرت اس سے تو یہ انیلیجی بھی سامنے آتی ہے کہ ہر صحابی قاری بھی تھا حافظ بھی تھا مفتی بھی تھا مولوی بھی تھا لیکن کوئی ان کو کہتا نہیں ہے لیکن اس کا مطبعی تو نہیں ہوا کہ وہ ہے نہیں وہ سب تھے لیکن وہ جو ان کا ایک خاص وصف تھا صحابی کا وہ سامنے آ گیا تو اس میں سب ہی چیزیں کور ہو گئیں اسی طرح یہ کیونکہ یہ سارے انوانات بعد میں بنے ہیں تو انوانات سے آج انسان اس طرح معروف ہوتا ہے لیکن وہ تو بہت آگے تھے